تو آج میں اس ایسی ایکٹریس کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں جنہوں نے جان پوچھ کر سدھارت کی زندگی میں ناقدم رکھنے کا فیصلہ لیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس ایکٹریس نے سدھارت سے دو سال تک بات نہیں کی تھی اور اس کا کارن یہی تھا کہ وہ سدھارت اور شہناز کے بیچ میں نہیں آنا چاہتی تھی دوستوں آپ کو بتا دیں کہ شہناز اور سدھارت جو ہیں وہ کافی اچھے کپل مانے گئے ہیں شروع سے ہی ان کی جوڑی کو لوگوں نے کھوپ پسند کیا ہے اب ایک ایکٹریس سامنے آئی ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سدھارت کو اس لیے فون کرنا بند کر دیا تھا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس وجہ سے شہناز کو پرابلم ہو سکتی ہے اور شہناز اور سدھارت کی جوڑی بنی رہے اس کے لیے انہوں نے گربانی دی اور خود سدھارت کو فون کرنا بند کر دیا دوستوں میں بات کر رہا ہوں دراصل کرشنا ابیشیق کی بہن آرتی کی آرتی کا یہ کہنا ہے کہ میری اور سدھارت کی کافی کلوز بانڈنگ تھی ہم کافی ایک دوسرے کے کلوز تھے اور اچھے دوست تھے لیکن پھر بھی میں نے انہوں سے کال کرنا اس لیے بند کر دیا تھا تھوڑے سمیں پہلے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی جوڑی میں کسی بھی طرح کی کوئی درار آئے یا کچھ مستندرسٹیننگ پیدا ہو اور یہی وجہ ہے کہ میں نے انہیں کال نہیں کیا کافی سمیں سے لیکن اب انہیں اس بات کا دکھ ہے کہ وہ شاید کال کر لیتی تو سدھارت سے بات کر پاتی دوستوں آپ کو بتا دیں کہ سدھارت کی نظر کے بعد سے ہی کئی لوگوں نے اپنا دکھ وقت کیا ہے اب آرتی کا یہ کہنا ہے کہ وہ کئی ساری باتیں تھیں جو سدھارت سے کرنا چاہتی تھی پر سدھارت جس طرح سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے انہیں موقع ہی نہیں ملا اور اب کہیں نہ کہیں انہیں پچھتاوہ ہو رہا ہے کہ میں نے کاش سدھارت سے بات کی ہوتی دوستوں آپ کو بتا دیں کہ سدھارت دو سبتمبر کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے کافی فٹ انسان تھے چالیس سال کی عمر کے ہسٹ پسٹ نوجوان تھے لیکن جس طرح سے ان کا ندھن ہوا ہے اس سے ہر کوئی شاکڈ ہو گیا کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سدھارت جلدی اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے اور انہیں میں سے ایک آرتی سنگھ بھی ہے جنہیں بہت گم ہے اس بات کا کہ وہ سدھار سے بات بھی نہیں کر پائی تھی ایکس نیل لائف کی ریپورٹ